آج کی جو ویکنسی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے بائیک رائیڈر کے بارے میں ہو اور مزرگ کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں آپ کو کامپنی لیسنس بھی فری آف کاس دے گی آگے چل کے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ آگئے کائنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بولی گیا کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم لی مل سکے گا جہاں پہ امریکانا گروپ کا نام آئے وہاں پہ ہم لوگ کی ایف سی یا پیزا ہارٹ یا ہارڈیز کو کیسے بول سکتے ہیں جو کہ ہم سب کا فیوریٹ فوڈ ہے تو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے سب سے پہلے امریکانا گروپ کے بارے میں تھوڑا جاننے کی کوشش کرتے ہیں امریکانا گروپ بسیکلی امریکن برینڈ ہے اس گروپ کے اندر بہت سارے فاس فوڈ سے ریلیٹڈ ریسٹورنٹ آتے ہیں جن میں کی ایف سی آتا ہے پیزا ہٹ آتا ہے ہارڈیز آتا ہے فرائیڈز آتا ہے کرسپی کریمی آتا ہے سو فریج کلیفورنیا گارڈن آتا ہے امریکانا بیکری فارم فرائٹس وغیرہ تو یہ جتنے بھی برینڈز ہیں یہ سارے امریکانا گروپ کے اندر میں آتے ہیں اگر ایمپلائیز کی بات کریں تو میڈیلیسٹ این نارت افریقہ میں آلموسٹ فیفٹی فائف تھاؤزن ایمپلائی امریکانا گروپ کے اندر دیفرنٹ فاسٹ فوڈ چین سے منسلک ہیں اچھا یہ جو امریکانا گروپ کے اندر جو ہائرنگ ہوگی اس میں ہارڈیز پیزا ہارٹ کی ایف سی ایزا بائیک رائیڈر یہ لوگ ہائر کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ بینیفٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو بینیفٹ کیا ملے گا سب سے پہلے آپ کو اچھی سیلری ملتی ہے امریکانا گروپ کے اندر اگر آپ کی ایف سی میں ایزا بائیک رائیڈر کام کرتے ہیں اگر آپ پیزا ہارٹ میں کام کرتے ہیں اگر آپ ہر دسٹ میں کام کرتے ہیں تو آپ ایون کے کافی سارے لوگ کام کرتے ہیں یوں ایم میں کرے گی اور آپ کو ڈیوٹی پہ جو میل ہے جو فوڈ ہے وہ فری اف کاؤسٹ آپ کو کمپنی پروائیڈ کرے گی اس کے بعد موسٹ ایمپورٹنٹلی یہ کہ جو لائسنس ہے اس کی جتنی بھی پیمنٹ ہے جتنا بھی خرچہ ہے وہ آپ کو کمپنی پروائیڈ کرے گی یہ جو امریکانا گروپ جو ہائر کر رہا ہے بائیک رائٹر بسیکلی یہ قطر کے لیے ہائر کر رہا ہے لیکن اس کے انٹرویو دبائی میں ہوں گے آگے چل کے میں آپ کو ریکوائرمنٹ بھی بتاتا ہوں انٹرویو کی ڈیٹ اور ٹائمنگ بھی بتاؤں گا لیکن بسیکلی وہ یہ لوگ ہائر کر رہے ہیں وہ قطر کے گئے کر رہے ہیں لیکن اس کے انٹرویو دبائی میں ہو رہے ہیں تو ابھی میں بتانے چاہ رہا ہوں آپ کو ریکوائرمنٹس کے بارے میں کہ کمپنی کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس یو ای کا جو بائیک رائیڈر کا لائسنس ہونا چاہیے سی وی ہونی چاہیے ویزا کاپی پاسپورٹ کا پہ آپ کے پاس آنی چاہیے اور لاسٹ میں آپ کے پاس وائیڈ بیک گراؤنڈ پاسپورٹ سائٹ پکچر آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو انٹرویو کی ڈیٹ ہے وہ کب ہے انٹرویو ہوں گے بارہ جولائی یعنی کہ ٹولت جولائی ٹونٹی ٹونٹی ٹو دن کو دو بجے سے لے کے شام کو پانچ بجے تک ٹولت جولائی ٹو پی ایم انٹل فائف پی ایم یہ ہے انٹرویو کی ڈیٹ این ٹائمنگ بارہ جولائی کو دن کو دو بجے سے شام پانچ بجے تک اچھا یہ انٹرویو کہوں گے یہ انٹرویو ہوں گے شارجہ میں شارجہ میں انٹرویو ہوں گے میں آپ کو آڈرس بتاتا چلوں جمال عبدالناصر سٹری امریکانہ ہیڈ آفیس شارجہ تو میں انٹرویو کی ڈیٹ ٹائم آفیس کا آڈرس میں نیچے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دینے والا ہوں اگر آپ یہ ویڈیو ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں بھی مل جائے گا آپ کو آپ کو انٹرویو کی ڈیٹ آپ کو ٹائمنگ میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی آج کل ویسے بھی آپ کو بتایا کہ یوی میں پیٹرل بہت زیادہ مہنگا ہو گیا اور سپیچیل جو اتنے بھی طالبات کے رائیڈر ہیں وہ کافی پریشان ہیں کہ ان کو پیسہ نہیں بچ رہا ہے تو اگر آپ لوگ طبعی سے قطر کے لیے اپلائی کریں تو آپ کو ویزا بھی فری ملے گا آپ کو قطری لیسس بھی کمپنی پروائیڈ کرے گی ساتھ میں اکومنیشن بھی دے گی آپ کو ساری فیسیلیٹی کمپنی پروائیڈ کرے گی آپ کی سیلری ہوگی میرے خیال میں یہاں سے آپ کے لیے وہاں پہ بینیفیشل ہو سکتا ہے اگر یہاں سے دبائی سے آپ قطر میں ٹرانسپور ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ ویکنسی قطر کے لیے ہیں لیکن اس کا انٹرویو ہوگا دبائی میں تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی انفرومیٹی ویڈیو امید آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کانلی آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب ویڈیو کو کرنا ہے لائک ملتے ہیں چلیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعا امیاد رکھے گا اللہ حافظ